اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بہت ہی ایک اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے بسمہ نورین صاحبہ سے اور جو موضوع ہے وہ آج ہمارے میڈیا پہ مین سٹریم میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ اسی کے حوالے سے بات کی جاری ہے اور بظاہر یہ ایک قومی مسئلہ اس کو کہہ لیں وہ ہے مدینہ مسجد جو تارک روڈ پہ ہے اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے جو آرڈر کی ہیں اس کو ڈیمولش کرنے کے حوالے سے تو بسمہ نورین صاحبہ یہ ایک سوشل ایکٹیوست ہیں اور بہت معروف ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے معاملات میں کیسز بھی کی ہیں جیتے بھی ہیں تو ابھی ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے وہ ہم نے پچھلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں اس کی تفصیل دی تھی آج ہم خاص طور پر مدینہ مسجد کے حوالے سے اس کا جو لیگل جو ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ آخر یہ جو ڈیمولش کا آرڈر ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ پلوٹ کی ہسٹری کیا تھی کیا تھا اس کا معاملہ تو اس کے اوپر ہم ان سے گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے بسمہ نورین صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ادھر سٹوڈیو پہ آئے مجھے آپ کی گفتگو سے جواب ہماری بات چیت ہوئی آف دا ریکارڈ بھی ہوئی تو مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ہوتا ہے ماسٹر پلین ٹھیک ہے اس کیس پہ ہم بات کریں تو ماسٹر پلین کے تو چلیں یہ خلاف تھا کہ ماسٹر پلین میں اس جگہ پہ جو یہ پلوٹ ہے اے پی کتس ادھر جو ہے پارک ہونا چاہیے تھا اے پی تیس مسجد کا پلوٹ ہے سوڑی اے پی تیس پہ پارک ہونا چاہیے تھا ماسٹر پلین نمبر ایک نمبر دو اب سوال یہ ہے کہ کیا ماسٹر پلین کے بعد انہوں نے جب اجازت لے لی آثورٹیز سے جیسے کس سے لی ہوگی پی سی ایچ سوالوں سے لی ہوگی کیونکہ انہیں الارٹ ہوا تھا آپ نے کہا ان سے لی پھر آگے کی بی سی اے وغیرہ نقشہ بھی پاس ہوتا ہے ساری چیز ہوتی ہیں تو یہ ساری وہ آثورٹیز ہیں نا جو کراچی کے اندر اگر کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے تو ان کی طرف سے زیادت ہوتی تو جب ان کی طرف سے نقشہ پاس ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو گویا کہ حکومتی ادارے نے اس ماسٹر پلین کے برخلاف تھا لیکن انہوں نے اوکے کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لیگل ہو گیا صحیح نا اچھا ایک تو یہ بات دوسری یہ بات یہ کہ کیا ماسٹر پلین کے بعد بھی کوئی چیز اگر اپروف بھی ہوگی تو اس کو ریگلرائز نہیں کیا جا سکتا اس پہ میں آپ سے چاہوں کہ آپ اس پہ بات کریں اچھا ادھر تو اس کیس میں انہوں نے آ آ آ آ آ آ آ اجازت بھی لی تھی لیکن ہمارے سامنے ایسی بھی کچھ کیسز ہیں جہاں ماسٹر پلین کے خلاف چلتے ہوئے کہیں سے اجازت نہیں لیا اور پھر اس کو بھی ریگلرائز کرایا گیا ایسی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی بات کریں کہ پہلے تو میرا کوسٹن آپ سے یہ ہوگا تمید میری ذرا لمبی ہوگی کہ کیا ماسٹر پلین کے خلاف اگر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو ریگلرائز کرایا جا سکتا ہے یا نہیں کرایا جا سکتا ہے اگر کرایا جا سکتا ہے کوئی مثالیں آپ کے پاس ہیں تو آپ بتائیے گا جی عدیل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اسے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ریگلرائزیشن اور کراچی کے ماسٹر پلین کی بات ہم کہا رہے ہیں کہ کراچی کے ماسٹر پلین میں کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے اگر ہم مدینہ مسجد کو ہٹا کے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری دیکھتے ہیں جہاں سے یہ فیصلہ ہوا ہے وہ کراچی سپریم کورٹ کی کراچی ریجسٹری بھی ماسٹر پلین کا کراچی کے حصہ نہیں ہے جی وہ کراچی سپریم کورٹ ریجسٹری کراچی کے ماسٹر پلین کا حصہ نہیں ہے جہاں سے ماسٹر پلین کے لیے فیصلے لکھے جا رہے ہیں جو کہ فیصلے ہی سیرے سے کل ادم ہے حرام ہے یہ فیصلے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر ہم جب بات مسجد کی آتی ہے کہ مسجد میں ایسی جگہ پہ جو قبضے کی جگہ ہے وہاں نماز پڑھنا حرام انہوں نے بنا دیا عبادت گاہ کو عقامت گاہ بنا دیا تو ایسی عدالت کو کیا کہیں گے مثال آپ سمیلہ رہے نا آپ ماسٹر پلان کی بات کر رہے ہیں تو ماسٹر پلان آپ مدینہ مسجد کے لیے اپنے لیے کیوں نہیں بات اس کے علاوہ اور سندھ اسمبلی اتنی بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے کیا وہ کراچی کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے اس میں شامل ہے سی ایم ہاؤس ہے کیا وہ کراچی کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے اس میں شامل ہے ایسی بہت ساری کراچی میں جگہیں ہیں جو سرکاری ستہ پہ بنی ہوئی ہیں کیا وہ کراچی کے ماسٹر پلان کا حصہ ہیں آپ اگر ماسٹر پلان کی بات کرتے ہیں تو آج ہم پھر ماسٹر پلان پہ دو ٹوک بات ہو جائے کراچی کے ماسٹر پلان پہ جب آپ چاہتے ہیں کراچی کا پرانا نقشہ باہل کرنا ہے تو کراچی کے پرانے نقشے پہ تو کراچی میں سپریم کورٹ بھی نہیں تھا ہائی کورٹ میں بیٹھتے تھے سپریم کورٹ کے جس آئیوان ایک دو کراچی ریجسٹری بنائی گئی ماسٹر پلان کے خلاف جا کے بنائی گئی نا تو جب ماسٹر پلان کے خلاف چلی گئی تو وہ کیسے لیگل ہو سکتی ہے اگر آپ مدینہ ماجید کو اللیگل کہہ رہے ہو کہ غیر قانونی ہے اور قبضے کی جگہ ہے قبضہ تو پارک سرکار کہی تھا نا اسی طرح میں نے سنے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کی جگہ پہ کوئی واتر بورڈ یا کوئی کہتا ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان تھا پرانا یہاں پہ تو میں نے سنا تب بھی بیچ میں کوئی بندہ بھی آ گیا تھا جس کی اپنی ذاتی جگہ پراپرٹی تھی ہے اس نے آکے کلیم کیا کہ یہ جگہ میری ہے تو یہ ریونیو کے سامنے ٹرانسفر اپنا کر رہے ہیں اپنے آپ کو کراچی ریونیو بورڈ جو ہے ہائی کورٹ کے سامنے تو اب ریونیو پہ بھی جو آپ آو گے ریونیو کے سامنے والی جگہ جو آپ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری بنا رہے ہو آیا آپ کو اس کی لیس کون دے رہا ہے اس کا نقشہ آپ نے کہاں سے پاس کرایا وہ کیسے آپ لیگل کرا لیں گے جب آج تک جو عوام کروا رہے ہیں لیگل بنا کے خرید کے جگہ یا کسی طریقے سے بھی کر کے وہ اپنے پیسے لگا کے خرچ کر رہے ہیں اپنی جمع پونجی لگا رہے ہیں کہ یار ہمارا رہنے کی ایک جگہ ہو جائے گی ساری عمر کے لیے جب وہ اس کی لیگل نہیں ہوئی تو آپ کیسے لیگل ہو گئے آپ تو فیصلہ لیگل کر رہے ہو آپ خود اللیگل ہو آپ اللیگل جگہ پہ بیٹھ کے اللیگل جگہوں کے فیصلے اللیگل جگہوں کے فیصلے کر رہے ہو آپ کے تو فیصلے سارے کل ادم ہو گئے آپ کے سارے فیصلے کل ادم ہوتے ہیں اگر آپ بات انصاف کی کرتے ہو ترازو کی بات کرتے ہو سیکنڈ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بنی گالا کا کیس گیا تھا عمران خان لے کی گیا تھا چیف جسی ستھر من اللہ کے پاس تو اتھر من اللہ نے اس وقت یہ آرڈر کیا تھا چیف جسے اتھر من اللہ نے کہ آیا اگر ہم مطلب اس طرح آرڈر آپ کو کریں گے کیونکہ ظاہر ہے ایک طبقہ ہے تو ایک سیاسی طبقہ ہے پرائم منسٹر ہے اگر ہم جہے نا مطلب وہ رکھتے ہیں کہ عربی کو عجمی پر فوقیت دیتے ہیں یا عجمی کو عربی پر فوقیت دیتے ہیں مثل اللہ مطلب یہ ہو گیا کہ اگر امیر غریب کا مطلب وہ رکھا جائے تو اس طرح تو ساری عوام کا حق بنت ہے اگر ہم آپ کو ریگولر آئیس کر دیتے ہیں تو پھر تو ہمیں ساری عوام کو ریگولر آئیس کرنا پڑے گا اس طرح تو ہر شہری کا حق ہے صرف آپ کا حق تو نہیں ہے بڑی اچھی بات کیتی اس نے جبکہ وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے کیونکہ میرے کافی کیسز خراب کی ہیں لیکن یہ بات جو کی وہ اچھی کیتی اس نے تو اس لیے میں اس کی برائی بھی نہیں کر سکتی تو وہ بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو ہے نا ہر شہری کا حق ہے وہ ڈیشمیس ہو گئی وہاں سے سپریم کورٹ آگیا عمران خان سپریم کورٹ آگیا عمران خان لے کے تو چیف جسیس ساپکہ تھے ساکر پنسار صاحب انہوں نے فیصلہ دے دیا نہ صرف اس کے حق میں بنیگالہ کو ریگولر آئیس کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ہی کوئی اور بھی جگہ تھی ہوتل کے نام سے کسی مجھے اس وقت زہر میں نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ساٹھ اور جگہوں کے ریگولر آئیس کیا اور ماسٹر پلان کے خلاف جا کے ماسٹر پلان ایسے کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے خلاف کوئی چیز ایسی نہیں ہے اچھا ماسٹر پلان کے خلاف جا کے ان کو ریگولر آئیس نہ صرف کیا بلکہ باقاعدہ دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار چالیس تک کے لیا یہ باقاعدہ ایک ریویو ایکٹ تیار کیا گیا ایک مسابدہ تیار کیا گیا جو کہ ریگولر آئیسیشن ریگولر آئیسیشن جینا ماسٹر پلان آف اسلام آباد کہ ماسٹر پلان جو اسلام آباد کا ہے اس کو ریگولر آئیسیشن کس طرح مطلب کیا کیا اس میں سوال اٹھائے گئے ہیں ان کے جواب ہے کہ کس طرح آپ اس کو ریگولر آئیس کر سکتے ہیں یا اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک ایکٹ ہے وہاں پہ یہ درج ہے کہ ریگولر آئیسیشن ان اپرووڈ اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو مدینہ مسجد کا ہوا ہے مطلب ریگولر آئیسیشن ایکٹ یہ ہے کہ جو علاقائی سطح پہ تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپرووڈ کریں گی اس کو اینو سی دیں گی جیسے پی ایسی ایچ ایس ہے انہوں نے تو سی ڈی اے کے لیے لکھا ہے کیپیٹل ڈیوالپنٹ آتھارٹی کرے گی یہ سارا کچھ کہ وہ بقاعدہ بتائے گی اس کی فیصے ہوں گی کہ ترقیاتی کام کی کیا فیص ہے نقشے پاس کی کیا فیص ہے یہ ہے وہ ہے وہ طریقہ کار آپ کو وہ علاقائی تنظیم بتائے گی جیسے وہاں کیپیٹل ڈیوالپنٹ آتھارٹی ہے اسلامباد کے لیے یہاں پہ پی ایچ ایس کی پی ایچ ایس کی مطلب علاقائی تنظیم ہے وہ تو انہوں نے یہ آتھارٹینگ پہ تھی ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اپوول دیا بقاعدہ انہوں نے اسی پاس کی نقشہ پاس ہوا تو یہ الیگل کیسے ہوگی الیگل تو ہے جب اسلامباد کے لیے یعنی کہ قانون میں گنجائش موجود ہے اسلامباد کے لیے ہیں کراچی میں کیوں نہیں ہے کراچی میں بھی ہے شاید مسجد کے لیے ہیں مسجد کے لیے نہیں ہے باقی جگہوں کے لیے ہیں بہت سی جگہیں ہونی ہیں رکھ گئے ہیں بلکل مالز ہی نہیں میں نے ابھی مثال دیا آپ کو کراچی ریجسٹری ہوگئی سن اسیمبلی بلڈنگ ہوگئی اور اس کے علاوہ ہم اگر سیکریٹریٹ کو دیکھتے ہیں تو آئی ٹنگ وہ بھی کراچی کے ماسٹر پلان میں شامل نہیں ہے کراچی کے ماسٹر پلان میں سن سیکریٹریٹ سے لے کے جتنی بھی سرکاری بلڈنگ جائیں ان میں کوئی بلڈنگ سرکاری ماسٹر پلان میں شامل نہیں ہے